لاہور کے مختلف علاقوں میں رات بھر وقفے وقفے سے بارش، نشیبی علاقے زیرہاب آگئے، فیڈرز، ٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجدی کی فراہمی موتل، علامہ اقبال ٹاؤن سبززار، سمناباد کے علاقوں میں جل تھا، لاہور میں موسم کی خرابی کے سواب، علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تیاروں کی لینڈنگ میں دشواری، کئی گھنٹے بعد پروازوں کی لینڈنگ بحال، شیخ پورا، قصور، ننکانہ صاحب، گجاوالا، سیالکوٹ اور سرگودہ سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش، لیسکو ریجن میں چوراسی فیڈرز ٹرپ کر گئے ٹرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو پھر ہرا دیا، تگڑے مقابلے کے بغیر ہی میچ ہارنے پر شائع کین مایوس، بھارت کے خلاف پاکستانی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی، احمد عباد کی ہوم گراؤنڈ پر بھارتی بولرز نے پاکستانی بلے بازو کو جکر لیا، صرف کپتان بابر آزم اور رزوان ہی مضاہمت کر سکے، بابر آزم نے نصف سینچری سکور کی، نزوان انچاس پر آؤٹ ہوئے، امام الحق میں چھتیس رنز بنائے، پاکستان کی آٹھ وکٹیں صرف چھتیس رنز کے دوران گر گئیں، ایک سو پچپن پر دو آؤٹ ہوئے، ایک سو اکیانوے پر پوری ٹیم سمٹ گئی، شرمہ نے بولرز کے چھکے چھڑا دیئے، اننگز میں چھے چھکے لگا دیئے، نہ کوئی شاہین بچا، نہ کوئی نواز، بھارتی کپتان کی شیاسی رنز کے میچ ویننگ اننگز، بھارت کو تیز رفتار آغاز فراہم کیا، اننگز بنا کر چلے، بھارتی ٹیم نے ہستے کھیلتے تین وکٹوں پر حدف حاصل کر لیا، کھولی اور شبمن گل نے سولہ سولہ رنز بنائے، شرمہ کی وکٹ شاہین شاہ فیدی نے حاصل کی، لیکن تب تک بھارت حدف کے قریب پہنچ چکا تھا، اکتیس وے اوور میں میچ ختم کر دیا گیا، شیریا سیرکی، نیس سینچری، پاکستانی بیٹرز کی طرح بولرز بھی کسی لمحے پر ٹیم کو میچ میں واپس نہ لاسکے، میڈل آرڈر میں بیٹنگ نہ چل سکی، آغاز اچھا کیا تھا لیکن آخر میں اچھا نہیں کھیلے، پاکستانی کپتان بابا رازم نے شکست کی وجہ بتا دی، کہا نئی گیند کے ساتھ ہم نے اچھی بالنگ نہیں کی، روحج شرمہ نے غیر معمولی بیٹنگ کی، بھارتی ٹیم کے کپتان روحج شرمہ نے کہا، بھارتی بالرز نے آج اچھی بالنگ کی، جس کی وجہ سے پاکستان کا سکور 191 تک محدود رہا، ہمیں دو سو اسی رونز کے حدف کی توقع تھی۔ آج ہم نے بہادری سے نہیں کھیلا، بڑے میچ میں 101 اکاملے پر آؤٹ ہونا مناسب نہیں، پاکستانی ٹیم کے ڈائریکٹر کرکٹ مکی آرثر کا اطراف کہا، اس وکٹ پر اچھا کھیل سکتے تھے، بھارت نے بتایا کہ ان وکٹو پر کیسے بالنگ کرنی ہے، کہا تماشائیوں کے حساب سے یہ آئی سی سی کا نہیں، بلکہ بھارتی بورٹ کا ایونٹ ٹگا، نہ پاکستانی کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نارے لگے، ناس ٹیڈیا میں پاکستانی گیت چلائے گئے، کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں دو گرہوں میں جھگڑا، زخمی پانچ افراد میں سے ایک شخص دم توڑ گیا، جھگڑا مسجد کی دکانوں میں سیاسی جماعت کا دفتر کھولنے پر ہوا تھا، نارو بال میں پانچ برس کی بچی کو دکاندار نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، بچی بسکٹ لینے، درندہ صفت، نوجوان نے حوص کا نشانہ بنا دیا، بچی کے حالت نازخ ملزم پرار اکارہ میں رشتے کے تنازے پر سترہ سال کی لڑکی کا قتل، دس سال کی بچی کو اقواف بھی کر لیا گیا، ملزمان کی فارنگ سے لڑکی کا بھائی اور خاتون زخمی ہو گئے، چونیا کے نواہی راکے دیو سیال کے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی، آگ نے پچاس اکڑ کے قریب جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، فائر برگیٹ کی چار گاڑیاں اور بیس سے زائد اہلکار آگ بھجانے میں مصروف مزید انطاعت طلب کر لی گئی، شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کی فائرنگ فوجی اہلکار عبدالحکیم شہید جوابی کا روائی میں چھے دہشتگرد ہلاک آٹھ زخمی، ملوچستان کے زلہ طلبت میں نامالوں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ چھے مزدور جاں بھاک دو زخمی، مرنے والوں میں دو سگے بھائی، ایک ازن اور مامو شامل، ملزمان، مقتولین کے شناکتی کارڈز اور موبائل فونز بھی لے گئے، مزدور تابیراتی کام کے لیے طلبت آئے ہوئے تھے، میتوں، لواہکین، زخمیوں کو کوئٹا منتقل کر دیا گیا، جاں بھاک افراد کی میتوں کو آج ملتان اور ناروال منتقل کیا جائے گا نگرہ وزیرعالہ پنجاب موسن نقوی سے نگرہ وفاقی وزیر اطلاق مرتضی سولنگی کی ملاقات، میڈیا انڈسٹری کے مسائل کے حل اور صحافیوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے اقدامات پر تبات ہے خیال، نگرہ وزیرعالہ نے کہا صحافی برادری کی فلاہ و بہبوت کے لیے پہلی بار ایک عرب روپے کا انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے مرتضی سولنگی نے نگرہ وزیرعالہ کی قیادت میں پنجاب میں عوامی فلاہ کے منصوبوں کی تکمیل کے اقدامات پر سر آہا مسلم لگنون کے رہنمار آنا سناولا نے کہا 21 اکتوبر کا جلسہ ہر جلسے کا ریکارڈ توڑ دے گا منارے پاکستان پر نواز شریف کا خطاب پاکستان کے مستقبل کی نوید ہوگا ماریہ مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ اس سولہ ماہ میں شہباز شریف نے پاکستان کو سیری لنکا بننے سے بچایا نواز شریف واپس آ کر مہنگائی ختم کریں گے اسٹیبلشمنٹ بیروکریسی اور سیاست مغرب کے دباؤں میں ہیں اب پاکستان میں زبردستی اور دھاندی نہیں آئین چلے گا جمعیت علمہ اسلام فیہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کہا کوئی ان کی جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھے گا تو وہ انہیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنے دیں گے